ہیلو دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پاتھ کرنے والے ہیں کرن میرلس کے بارے میں دوستو آپ چاندتے نہیں ہوگے کیونکہ ان کا ٹیسٹ ٹیپیوٹ تھا دوستو آج نہیں بلکہ آج ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے اور دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی ٹیسٹ میں پانگلی تشک کے خلاف کرن میرلس نے ٹیپیوٹ لگاتی ہے اپنے ٹیپیوٹ میں اور دوستو یہ کائن میرلس کے لئے بڑی بات ہے تو دوستو چلیں اب ہم لوگ اس ویڈیو میں جانے کے ان کے پورے کے پورے ٹیپیوٹ سینچوری کے بارے میں دیکن دوستو اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھٹی سکز اور ٹھٹی ساونن انہوں نے پانگلی تین کے پہلے کرے تھے تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کائن میرلس کے پچاسے کے بارے میں تو دوستو گرل میں اس کا پچاسے کل اٹی نائن کے اندوں میں لگا تھا لیکن دوستو ان کے اس پچاسے میں کل آٹھ چوکے شامل تھے لیکن ان کے پچاسے میں ایک بھی چھکت شامل نہیں تھا اور دوستو اگر بات کریں پچاسے کے بارے کے ان کے سٹیک ریٹ کی تو دوستو ان کا اسٹیک ریٹ تھا 56.18 جو کی دوستو اگر دیکھا جائے تو ٹیسٹ میچ میں ایک بہت اچھا اسٹیک ریٹ بھی یہ مانا چاہتا ہے تو دوستو یہ تو بات کر لی ہم نے کائن میرلس کے پچاسے کے بارے میں تو دوستو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کائن میرلس کے پورے کے پورے شتک کے بارے میں تو دوستو کائن میرلس کا شتک کل 178 کے اندوں میں لگا تھا اور دوستو ان کے شتک میں کل پارا پڑیا پڑیا چوکے اور ان کے شتک میں ایک بڑا چھکا بھی شامل تھا جو کی آپ کو آخری میں دیکھنے کو مل جائے گا اور دوستو اگر بات کریں اسٹیک ریٹ کی تو دوستو ان کا شتک بناتے وقت اسٹیک ریٹ تھا 57.9 کا جو کی دوستو اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا اسٹیک ریٹ بھی مانا چاہتا ہے یہ ٹیسٹ میچ میں اور دوستو اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے پچاسے سے تیج شتک میں اسٹیک ریٹ بنائی ہیں تو دوستو یہ تو بات کر لی ہم نے شتک کی بھی تو اب ہم لوگ بات کر دیتے ہیں ون انتہا ہاف سانچوری کی تو دوستو کارن مینس کا ون انتہا ہاف سانچوری کل 261 کے اندوں میں پنی تھی اور ان کے اس ون انتہا ہاف سانچوری میں کل 17 چکے شامل تھے اور انہوں نے اس ون انتہا ہاف سانچوری میں کل دو پڑے پڑے چھکے بیمارے اور اگر بات کریں اسٹیک ریٹ کی تو ان کا اسٹیک ریٹ تھا 57.47 کا اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی اسٹیک ریٹ بھی مانی جاتی ہے ٹیسٹ میچ میں تو دوستو یہ تو بات کر لی ان کے ون انتہا ہاف سانچوری کی بھی تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کل مینس کے پورے کے پورے ڈبل سانچوری کے بارے میں تو دوستو کل مینس کی ڈبل سانچوری سیف تین سو تین گیندوں میں لگی تھی اور دوستو آپ یہ سنکے شوک ہو جاؤ کے کل مینس کی اسٹبل سانچوری میں کل پیس چھوکے لگے اور انہوں نے اپری سانچوری میں کل چھے پڑے پڑے چھکے بیمارے دوستو اگر آپ دھیان سے دیکھو کہ جب انہوں نے ایک سو پچاس سا بنایا تھا تب انہوں نے دو چھکے مارے تھے یعنی دوستو ایک سو پچاس سے اور دوستو کے بیچ میں انہوں نے کل چار پڑے بڑے چھکے مارے ہیں اور دوستو اگر بات کریں سٹائگ ریٹ کی تو دوستو ان کا سٹائگ ریٹ تو دوستو کے بعد سسٹی سیکس پنٹ سیرو بانکہ جو کہ دوستو اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی سٹائگ ریٹ مانی چاہتی ہے یہ بیٹس میچ میں اور دوستو اگر آپ جان سے دیکھو جیسی ان کا پچاس سو ایک سو پچاس سا یا دوستو بتا جا رہا ہے بیسی ان کی سٹائگ ریٹ بھی پڑتی ہی جا رہا ہی ہے تو دوستو اب ہم نے آخری کی بات یعنی ان کی برے کے پورے ٹوٹل اسکور کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو کائل مینرس نے کل دوستو تس ان بنے وہ ابھی دوستو تین سو تس کندوں میں دوستو پولے اور ننس کے بیج میں سک کا بہت ہی فاصلہ یعنی دوستو اگر جو تس سو تس سن بناتے تو سو تس کندوں میں تو پھر ان کا سو کا سٹائگ ریٹ ہوتا نہیں دوستو کوئی نہیں یہ سٹائگ ریٹ بھی کسی اچھے سٹائگ ریٹ سے کم نہیں ہے اور دوستو اگر بات کر دیں دوستو تس میں کتنی پاؤنڈیس بھی لگی ہے تو دوستو اس دوستو تس والے اس کندوں میں کل پیس پڑیا پڑیا چوکے چیسے کی آپ کو دوستو میں بھی دکھا تھا لیکن دوستو اس پار انہوں نے ساتھ چھکے مارے ہیں اور دوستو اگر بات کر دیں ہی سٹائگ ریٹ کی تو دوستو اسٹائگ ریٹ ہے 067.74 کا جو کی دوستو اگر دکھا جائے تو بہت اچھی اسٹیگ ریٹ بھی مانی جاتی ہے ٹیسٹ میچ میں اور دوستو پچاسہ کے پات سو کے پات اے سو پچاسے کے پات دوستو کے پات بھی اسٹیگ ریٹ پڑتی گئی اور دوستو ابھی بھی ان کی اسٹیگ ریٹ پڑتی گئی اور دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کارل میرس آخری تک نوٹ آوٹے تھے اور انہوں نے اپنے ٹیم کو ایک بڑی اچھیت بھی دلائی تو دوستو یہ بتایا میں نے کارل میرس کے بارے میں چنانے کی اپنے ٹیپیو میں ہی ایک بڑی اٹھابل سنسوری مار دی تھی تو دوستو مجھے لگتا ہے مجھے تو آپ کو بتا نہ تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو چلی دوستو دیکھتے ہیں کیسے مارے کارل میرس نے وہ ساتھ چکے اور دوستو آپ کو اس پر وکٹ دکھے کی نہیں کیونکہ کارل میرس کی وکٹ کری ہی نہیں تو چلی دوستو دیکھتے ہیں مجھے تو چلی دوستو 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 د موسیقی موسیقی